یا رسول اللہ باقش دو سب کی خاتائے دور ہو غم کی گھٹائے بھیج دو اپنی آتائے وجد میں ہم یوں سنائے یا نبی صلاح و علیکہ اعوذ باللہ من الشیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ قرآن و حدیث کی گوشنے میں حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا حضرت آدم علیہ السلام کا جندت میں تنہا رہتے ہوئے بے چین محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اسی درفت کے علاوہ جندت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا فل خانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے چنانچہ یہ خیال کر کے کہ اگر میں یہ فل خانوں تو ہمیشہ جنت میں رہو گا اور اللہ قدیدہ ہوتا رہے گا اس نیت سے شیطان کے دھوکے میں آگر انہوں نے اس درخت کا فل تھا لیا اللہ تعالیٰ نے اس گلتی کے وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا حضرت عالم علیہ السلام اپنی گلتی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و اشتخفار کرتے رہے اللہ کے سامنے روتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اس کے بعد دنیا میں حضرت عالم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کی نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ایک اللہ کی سب رحمتیں نعمتیں یہ اللہ کی سب قدرتیں ہیں ورنہ کہاں خطا اور کہاں حضرت عالم علیہ السلام کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی بتلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا دکھلایا کتاب بخاری شریف حدیث نمبر تین اجاز چھے سو ساڑھا تیس مسلم شریف حدیث نمبر سات اجاز چھونتر روایت ہی حضرت انسو رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر حج فرش کر دیا گیا ہے لہٰذا اس کو ادا کرو کتاب مسلم شریف حدیث نمبر تین اجاز روایت حضرت ابی حوری راہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن برس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کے پاس مہمان ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خانہ تیار کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ کی والی بسرہ نے حضرت رضی اللہ عنہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوارے کی لگام پکڑ کر دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائے اللہم بارک لہم فی ما رزکتہم فغفر لہم فرہمو اے اللہ ان کو تو نے جو رزک دیا ہے اس میں ان کے لئے برکت عطا فرما اور ان کی مغفر فرما اور ان پر رہم فرما کتاب مسلم صلیف عدیس نمبر پانچ جاتی سو اٹھائیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہِ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کے مہنے کے روزوں کا ہے محرم کے مہنے کا روزہ ہے اور فرز نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے نمازِ تحصود کتاب مسلم صلیف حدیث نمبر دوہزار سات سو پنچاو روایتِ حضرت عبی حریرہ رضی اللہ تعالی قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور یہ لوگ ان قریب آدمے داخل ہوں گے قرآن پاس سورہ نشہ آیت نمبر دس قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے لوگ تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم پر ہی پڑھنے والا ہے دنیا کی زندگی کے سامنے تھوڑا فائدہ اٹھا لو پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے سورہ یونس آیت نمبر تئیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومین پر قیامت کا دن زہر اور اثر کے درمیانی وقت کے برابر ہوگا خلاصا قیامت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا لیکن ایمن والا اس سے زہر اثر کے درمیانی وقت کے برابر محسوس کرے گا حضرت مائشہ حسدی کا حضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی نظر لگی ہو جس کو نظر لگی ہو اس سے وجو کرائے جائے پھر اسی پانی سے وہ سخش کو جس کو نظر لگی ہے گشل کرے یعنی جس کے بارے میں یہ گمان ہو کے اس کی فلاں کی نظر لگی ہو گئی یا فلاں سے ہمیں مطلب تکلیف ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اسے وضو کرا کے پانی سے گزر کرائے جائے وہ تو بہت مشکل ہے اللہ سب کو ہدایت دے اور مائشہ شدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری بھی نظر پت کے لیے حدیث اللہ تعالیٰ آئے ہیں آگئے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے اور سنیں گے کتاب ابو دعود حدیث نمبر تین ہزار آرسو آسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اس طرح روزی ملے گی جیسے چیڑیاں کو ملتی ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی ہے کتاب تیر مزید صریف حدیث نمبر 2300 چمالی سوائے پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نور الانوار و سیب الاسرار و سیب الابراد